پانچ سو سال آگے جا چکا صحابہ بھی گئے تابین بھی گئے خیر القرون بھی گیا اور ایک سلجوکی خاندان ہے ترک ان کا باپ سلجوک مسلمان ہوا محمود غزنبی اور سلجوک کا دور ایک ہے سلجوک کی اولاد میں ایک بادشاہ ہے علپ اور سلان اللہ نے اس کے ذریعے سے اپنے دین کو عزت بخش اور اہل ایمان کو عزت بخشیں یہ اپنے سرکاری دورے پر نکلا ہوا ہے اسے اطلاع ملی کہ قیسر روم رومانوس تین لاکھ کا لشکر لے کر اپنی حدود سے نکل چکا ہے آرمینیا کہاں اور اسفہان کہاں ہزاروں میل کا بیچ میں سفر تو اس نے سارے عراقین سلطنت کو جمع کیا اب کیا کیا جائے تو سب نے کہا ہم تیار نہیں ہیں تین لاکھ کا لشکر ہے تو ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے اور تیاری کر کے پھر سامنے آنا چاہیے تو علپ اور سلان نے کہا اس پیچھے ہٹنے میں وہ جتنے قتل و غارت کرے گا جتنی بیٹیوں کی عزت برباد ہوگی اور جتنا مسلمانوں کا خون بہے گا وہ تو میری گردن پر ہوگا تو انہوں نے کہا آپ کی گردن پر کیسے ہوگا ہم تو تیار ہی نہیں ہیں ہمارے پاس اسواب ہی نہیں ہیں وَلَا تُلْقُوْ بِعَيْدُكُمِ لَا تَحْلُقَ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا جائز نہیں ہے یہ شورہ چل لئے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو میری طرف سے اجازت ہے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے میں اللہ کے دشمن کو اسلامی حدود میں داخل نہیں ہونے دوں گا میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کروں گا اس کے بعد میرے اوپر کوئی حجت نہ ہوگا میرے اوپر کوئی جرم نہ ہوگا پھر وہ لوٹ مار کریں یا قتل و غارت کریں میں اپنا حق ادا کر چکا ہوں گا جب اس نے یہ کہا تو پھر اس کے ساتھیوں نے کہا اگر آپ کا فیصلہ ہے تو پھر ہم کونسا موت سے ڈرتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں تو اس نے اس کا بیٹا ملک شاہ اس کے ساتھ تھا اس کی عمر تیو سو کوئی بارہ بارہ ست تو اس نے ورسیت نامہ لکھوایا کہ ممکن ہے اس جنگ میں میں شہید ہو جاؤں تو میرے بعد میرا بیٹا ملک شاہ میری جگہ خکمران ہوگا اور نظام الملک یہ اس کا وزیر ہے اس کا وزیر ہوگا اور جب تک ملک شاہ بالک نہیں ہوگا امور سلطنت کو نظام الملک شلائے گا اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے حرم اپنی بیوی اور بچوں کو چند سپائیوں کے ساتھ واپس بھیج دیا کہ عورتیں ساتھ تھیں تو اگر شکست ہو تو کہیں ان کے عزت پر حرف نہ آئے ان کو اسفہان کی طرف روانہ کر دیا اور اومانوس تین لاکھ کے لشکر کے ساتھ میدان میں اتر اور یہ کتنے تھے بارہ ہزار یہ دنیا کی عجب جنگ لڑی گئی ہے تو جو مرات کو لشکر آمنے سامنے ہوئے تو نظام الملک نے کہا کہ میری ایک رائے ہے سلطان کا کیا کہا جنگ کو کل کے لئے مؤخر کریں اور جمعہ کی نماز کے بعد نکلیں کہ جمعہ کے وقت ساری امت دعا کرے گی اور ہم ہی جمعہ کے بعد اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کی رہبی مدد ہمارے ساتھ ہو تو انہوں نے ایک دن اس کو آگے بڑھایا اور جمعہ کی نماز کے بعد سلطان نے خود نماز پڑھائی کیا زمانت لاتی بادشاہ خود امام بھی ہوتے تھے نماز پڑھائی اور اس کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوا اور اس نے اپنی لوہے کے ٹوپی اتار دیا اور امامہ باندھ لیا سر اپنے آپ کو مرنے کے لئے تیار کر لیا پہ کوئی چیز بیچ میں حیل نہ ہو پہ پہلی صف سے اس نے جھنڈا اٹھا لیا تو باقی جان نساروں نے کہا آپ پیچھے ہو کہا نہیں نہیں میری جان اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں ہے اور جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو سلطان نے گھوڑے سے چھلنگ لگائی اور سجدے میں سر رکھ گئی کہہ مالک اے عزت دینے والے اے ہر چیز کے بادشاہ آئے ہماری عزت بھی تیرے ہاتھ ہوں اے ذلت بھی تیرے ہاتھ ہوں تو جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی فتح پاتا ہے تو جس کو چھوڑ دیتا ہے وہی ایک ناکام ہوتا ہے قلت اور کسرت تیرے دربار کی چیزی کوئی نہیں کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرتن بے اذن اللہ اوہ سجدے میں سر رکھ کے وہ رویا ہے اپر اس نے کہا میں سلطان نہیں ہوں میں ایک سپاہی ہوں میں مارا جاؤں تو میری وجہ سے بھاگنا نہیں آخر تک لڑتے رہنا اور مرتے رہنا تاکہ ہم اللہ کے دربار میں سرخ روح ہو کے پہنچیں ومین و آسمان اش اش پتار اٹھے دنیا نے عجب نظارے دیتے جورت کے دلیری کے جان نیتاری کے اللہ پر مر مٹنے کے اللہ اس کے رسول کے عشق و معبت کے عاشقوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانیں باغ بہاراں ہو منصور جائے چک سولے جتے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدیاں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہیں نہ ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھنا موڑے بھمیں سو تلواراں کھننے سچا عشق حسین دا باہو اس جگہ کا نام تھا مولاد گرد مولاد گرد یہ جنگ لڑی گئی ہے این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم میں تمہاری مدد کروں تو کوئی تم پہ غالب نہیں آسکتا وَإِنْ يَخْضَ الْقَمْ اگر میں این چھوڑ دوں اگر میں این چھوڑ دوں فَمَنْدَ الَّذِي يَنصرُكُمْ مِنْبَادِ وہ کون ہے جو تمہاری مدد کرے پکراغِ حق و باطل صلیب و حلال عجب جنگ ہوئی ہے اب میرے اللہ کا غیبی نظام چلا ہے ادھر جنگ نے اپنی آگ کو بھڑکایا ادھر اللہ نے سورج کی آگ کو تیز کر دیا اور کیسرِ روم جو اپنے لسکر لڑا رہا تھا اس کو اتنی شدید گرمی لگی تو اس کو میدانِ جنگ میں ٹھہرنا مشکل ہو گیا اس کے پر چھاؤں سایا اور اس کو ہوا دینے کے لیے سات کنیزیں کھڑی ہوئی ہیں اور تین لاکھ آدمی ساتھ تھا ایک لاکھ ساتھ مزدور کارندے اور دو لاکھ لوٹے رہے آئے ہوئے تھے کہ جب فتح ہو جائے گی تو پھر ہم لوٹ مار کا بازار گرم کریں گے لہذا ان کو شکست کا کہیں تصبر نہیں تھا تو اس کو لگی شدید گرمی تو وہ پیچھے ہٹا گرمی سے بچنے کے لیے اپنے خیمی کے طرف ہٹا جب وہ پیچھے چلا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے دل میں ڈالا کہ ہمارا باچھا بھاگ گیا ہمارا باچھا تو فرار ہو گیا بس یہ خیال آنا تھا کہ رومی لشکر کے پاؤں اکھڑے اور وہ بھاگے ہیں دارہ ہزار تین لاکھ سے کہاں تک تکر لے سکتے تھے ایک ایک کر کے شہید ہو لانا تھا لیکن میرے اللہ کا ایسا نظام چلا کہ رومانوس شدید گرمی سے تڑپا پیچھے ہزا خیمی کے طرف جا رہا ہے تو سپائیوں میں باچھا باچھا تو بھاگ گیا باچھا تو بھاگ گیا کہ وہ بھاگا تو ہاں چونکہ ان کی ساری جانگ تو کسی مقصد کے طاعت نہیں ہوتی مسلمان تو مقصد کے طاعت کام کر رہا ہوتا ہے وہ تو مقصد نہیں ہوتا صرف بادشاہ بادشاہ حق ان کا بادشاہ گیا تم بھی جاؤ جو بھاگے ایک دفعہ پاؤں اکھڑ جائیں لشکر کے پھر سنبھالنا مشغل ہوتا ہے تو رومان اس پلٹ کے آیا لیکن اتنے میں رومی لشکر کے پاؤں اکھڑ چکے تھے اور وہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ میں ان کے دلوں میں روب ڈال دوں گا اللہ نے ایسا خوف ڈالا اور ایسا روب ڈالا کہ تین لاکھ آدمی دو پہر تک اثر تک زمیں کے بعد تو جنگ شروع ہوئی اثر تک نہیں ٹک سکے اور بھاگے اور ہر ایک دوسرے سے آگے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اس مرے مسلمان حیران پریشان ہوگے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیوں بھاگ پڑے یہ کسی یہ بھاگ پڑے اور بس میرے رب کا نظام حرکت میں آیا اور رومانوس پکڑا گیا قیدی ہو کے آئے جب سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ پرسالان نے پوچھا اگر میں گرفتار ہوتا تو تو میرے ساتھ کیا کرتا کہ میں تمہیں انتہائی زلیل کرتا اور میں تمہیں زلط کی مار دیتا اللہ پرسالان نے کہا لیکن ہمارے نبی نے ہمیں کہا ہے کہ عزت دار کی عزت کرو میں تمہیں زلیل نہیں کروں گا آؤ اور اسے اپنے پاس تخت پر بٹھایا کہا ادھر بٹھو کہا اس کو بادشاہی پروٹوکول دیا جائے اس کا عزت احترام بقی رکھا اور پھر اپلا اپنا مہمان بنا کر رکھا مہمان بنا کر رکھا پھر اس کو چھوڑنے صرفت تک گیا پھر کہنے نے کہا اگر پھر بھی شوق پورا کرنا ہو تو آ جانا ہم پھر حاضر ہیں اس نے کہا میں بھی پھر حلال کا نہیں ہوں اگر میں تیرے جیسے انسان کے سامنے تلوار اٹھاؤں تلوار اٹھاؤں